عزیزوں میری طرف سے آپ سب کو مسیح یسو میں بہت ساتھ سلام خداون کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے یہنہ ساتھ باپ اس کی آٹھ آیت جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کو پتھر مارے شاید آپ اہد جدید کی اس کہانی سے واقف ہوں جس میں ایک عورت زنہ میں پکڑی گئی فریسیوں نے اسے این فیر کے وقت پکڑا تھا اور وہ اسے یسو کے سامنے اڈلائے تاکہ اسے آزمائیں انہوں نے یسو کو یاد دلایا کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ایسی عورت کو سنسار کرنے کا حکم تھا یسو کا سادہ مگر گہرا جواب ایک ایسے اصور کا عیادہ تھا جس کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں یہ کہنے کے بعد یسو جگ کر زمین پر لکھنے لگا کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اس عورت پر الزام لگانے والے ایک ایک کر کے نکلنے لگے پہلے بڑے پھر چھوٹے یسو نے زمین پر کیا لکھا تھا خدا جانے مگر دو باتیں اس واقعے میں صاف طور پر واضح ہیں اول یہ کہ زنہ ایک ہنا ہے جب سب چلے گئے تو یسو نے اس عورت سے کہا جا پھر ہنا نہ کرنا دوسرا دوسروں کو مجرم کھنانا بھی ہنا ہے وہ خود ساکتا راستباز جو اس دن پتھر اٹھائے ہوئے تھے خود اس بات کے حق دار تھے کہ انہیں اس عورت کی مانت سنسار کیا جاتا وہ اپنی نگاہ میں گناہ گار ہوئے اور کوئی عذر پیش نہ کر سکے جیسا کہ عیب جوئی کرنے والے اپنے پروسیوں کی عیب جوئی کرتے پھرتے ہیں کام چور ملازمین اپنے مالک کے وقت کی چوری کرتے ہیں میرے ساتھ زیادہ تنہا کے لیے رونا روتے ہیں خود کو زیادہ مذہبی سمجھنے والے لوگ چرچ نہیں جاتے بری خواہشات کے مارے صحافی برگشتہ ہو جاتے نئے والے مبشروں کے بارے میں لکھنا پسند کرتے ہیں شہری اپنے ٹیکس کی ادائیگی میں یہ کہہ کر بدانوانی کرتے ہیں کہ وہ بدانوان حکومت کو مزید ایک پیسہ نہیں دیں گے عوام ان خودگرز سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں جس کو انہوں نے اس لیے منتخب کیا کہ ان کے ارغاز کی خدمت کریں اس کے نتائش تو بھگتنا پڑیں گے رومیو تیسوا اس کی تیرہ آیت میں یوں مرکوم ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلاز سے محروم ہے خدا ان خدا آپ سب کو کلام پاک کے وسیرے سے بڑی برکت دے آمین